جو بائک گینگ ہے وہ بھی یہاں پر پہنچی ہوئی ہے کئی سارے ٹرک وہاں پر آپ کو پورے نظر آئیں گے ہلو و اینڈ گوڈ ماننگ گائز آج ہمارے سفر کا پانچوہ دن ہے اور ابھی ہم یہاں سے ہوتیل سے نکل رہے ہیں اور ہم نے بیچ کور کرنا ہے بیچ کور کر کے آج ہم واپسی کی طرف روانہ ہوں گے اور دیکھتے ہیں دو دن میں واپسی امید ہے کہ پہنچ جائیں گے ہیسٹن یہاں تین دن میں تو ابھی حالت یہ ہے کہ نیند پوری نہیں ہو رہی اور آج نیند پوری ہوئی ہے ویسے کل نیند پوری نہیں ہوئی تھی ابھی میں نے لگا دیا لیپ ٹاپ ایڈیٹنگ پہ وہاں پر لگاوا تھا ابھی دو یا تین پرسنٹ اس کے رہتے ہیں اب دیکھیں نیچے لابی میں بیٹھے ہیں تو ابھی یہ فائنل ہو رہا ہے گائز ابھی میں یہاں پہنچا ہوں اور پیچھے میری گاڑی کھڑی بھی ہے تو میں نے یہاں پارکنگ گراج میں گاڑی کھڑی کی تھی تو گاڑی میں کوئی سمان رکھنا تھا وہ سمان میں گاڑی میں رکھ چکا ہوں اور اب ہم نے یہاں سے بیچ پہ جانا ہے بیچ کا ویلوگ آپ کو سپریٹلی میں اپلوڈ کروں گا جب یہ میرا روڈ ٹرپ ختم ہو جائے گا اس کے بعد میں جتنے جتنے شہر جو ہم ایکسپلور کرتے آئے ہیں اور ان میں جو انٹریسٹنگ چیزیں ہم کور کرتے آئے ہیں وہ آپ کو جب روڈ ٹرپ جیسے ختم ہوگا تو وہ آپ کو سپریٹلی وہ ویلوگ دیکھنے کو ملیں گے اب اس وقت ہم یہاں سے پانچوہ دن ہوگا ہمارا سفر کا اور ہم اب یہاں سے میامی سے واپس ہیسٹن کی طرف آج شام کو سفر کریں گے ابھی تقریباً صبح کے گیارہ بجے ہیں تو ہم لوگ چار یا پانچ بجے تک یہاں سے نکل جائیں گے اور پھر ہم رستے میں جو جو شہر آتے جائیں گے جہاں ہم اسٹیک کریں گے وہ آپ کو دکھائیں گے اب میں اس وقت میں تھرڈ فلور پہ کھڑا ہوں تو میں یہاں سے آپ کو تھرڈ فلور کا ویو دکھاتا ہوں یہ ذرا دیکھیں یہ بہترین ابھی ویو نظر آرہا ہے اور موسم تو یہاں سے جب سے ہم نکلے نا ماشاءاللہ بہت اچھا موسم ہو گیا ہے اور یہ سامنے پورا ویو اور وہ سامنے وائٹ کلر کے بلڈنگ ہے یہ ہمارا ہوتیل ہے جہاں ہم نے اسٹیک کیا ہے رات کو اور یہ آپ کو پورا سٹریٹ کا ویو نظر آرہا ہوگا اور یہاں سے آگے وہ کونے میں جو ہے نا وہ پارک ہے وہ چھوٹا سا پارک بنا ہوا ہے اور نیچے یہ پوری سٹریٹ ہے یہ ہے پیٹیو یہاں پر رات کو دھائی تین بجے تک ہم لوگ یہاں سے جب گزرے تھے تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے کھانا وانا کھا رہے تھے یہ چھوٹا سا ایک ریسٹورنٹ ہے تو ابھی تو یہ بند ہے دیکھیں یہ چیر سویرز انہوں نے سب نکال دیئے لیکن رات کو دیر تک لوگ یہاں بیٹھے رہتے ہیں اور ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی سارے لوگ بیچ سے واپس آرہے ہیں اور بیچ کی طرف جا رہے ہیں تو بھائی یہ اوپر سے تھرڈ لیول پہ ہوں تھرڈ فلور پہ اس وقت میں ہوں تو یہ اوپر کا ویو نظر آرہا ہے اور ایک بیوٹی فول یہاں سے بڑا زبردست ویو نظر آرہا ہے نا تو ابھی ہم یہاں سے نکلیں گے میامی سے اور رستے میں دیکھتے کہاں اسٹے ہوتا ہے اور رستے میں جو جو چیزیں آتی وہ بھی آپ کو دکھاتا جاتا ہوں تو میرے ساتھ رہیے گا بھائی بھائی میامی کیا کریں امتیاز دکھ ہو رہا ہے جاتے ہوئے یہاں سے اتنا بیوٹی فول سٹی ہے اتنا خوبصورت شہر ہے کہ یہاں سے جانے کو دل نہیں کر رہا تھا اس کو ابھی بہت حصہ اس کا رہ چکا ہے جو کہ ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے بہت بڑا شہر ہے یہ دو دن میں اس کو ایکسپلور نہیں کر سکتے یہاں سے کم از ایک Week چاہیے اس کو ایکسپلور کرنے میں 다음 time میںo گاڑی میں نہیں آنگا موجودر saat رہی اگلا と思います اوور آہا ہے اور آہا کہ اس شہر کو ایکسپلور کریں گے اوروں einfach autumn سو ایک ویک رہیں گے بہت خوبصورت شہر ہے اور اب ہم یہاں پر فائنلی میامی کو چھوڑ کے جانے جاتے ہیں آپ کو دکھاتے جائیں گے اور ہم بڑھنا ہے اب پاناما سیٹی کی طرف تو چلتے ہیں پاناما سیٹی سوری میامی بائی آپ کو پتا ہے میامی سے تو ہم لوگ نکل چکے ہیں تو ابھی یہاں پر رستے میں ایک جگہ پر رکھیں اور یہاں پر ہمیں کچھ گیس لینا تھا اور ریسٹ روم مغیرہ استعمال کرنا تھا یہاں پر آپ کو دیکھنے میں آئیں گے یہ سارے دوست جو نا یہاں پر سفر کر رہے ہیں سفر طویل اور ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے یہاں پر نا آپ اگر اورلینڈو سے آگے آپ کو اس قسم کے ریسٹ ایریاں ملیں گے وہاں پر ریسٹ ایریاں ہیں نہیں بیسیکلی نا تو انہوں نے شیل کے جو گیس ٹیشن بنے میں ان کے ساتھ انہوں نے اس قسم کے پورے پورا سیٹ اپ انہوں نے لگا دیا ہے آپ کو یہ دیکھیں بائیکرس والے جو یہاں پر ریلی لے کر جا رہے ہیں اور آگے یہ پورا آپ کو یہ ریسٹ ایریاں ملے گا اور ادھر وہاں پر جو پیچھے میں نے آپ کو دیگر ولوگز میں اورلینڈو سے پیچھے جو آپ کو ریسٹ ایریاں دکھائیں وہ ڈیفرنٹ قسم کے لیکن یہاں پر انہوں نے گیس ٹیشن کے ساتھ ہی نا یہ ریسٹ ایریاں بنا دیا ہے تاکہ گیس ٹیشن کا کنٹریبیشن ہے یہ جو جتنے بھی اورلینڈو کے بعد مجھے ملے نا تو وہ ریسٹ پلازا کا نام انہوں نے ان کو دیا ہے تو ظاہر ہے ان کی جو ہے وہ بزنس جو ہے ان کا وہ ڈیفنیٹلی سے بڑھے گا تو ادھر آپ دیکھیں کئی سارے ٹرک وہاں پر آپ کو پورے نظر آئیں گے اور گاڑیاں واریاں جو نا وہ کھڑی بھی آپ کو نظر آئیں گے تو ابھی جو بائک گینگ ہے وہ بھی یہاں پہنچی ہوئی ہے انہوں نے بھی اپنے بائک پا خیرہ کھڑی کی ہوئی ہے اور ابھی وہ ظاہر ہے کہ کئی نہ کئی وہ سارے یہاں پر پورا گروپ نکلتا ہے اور گروپ میں ہی وہ آگے نکلتے ہیں تو ابھی ہم لوگ یہاں سے گیس ٹیش بروا چکے ہیں تو ہم لوگ ابھی یہاں سے نکلیں گے اور جبارہ پاناما سیٹی کی طرف بڑھیں گے گائز فائنلی ہم لوگ نائنٹی ون ہائیوے کراس کر کے اور ہائیوے سیونی فائی پر پہنچ گئے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ ابھی ہم لوگ تقریباً پاناما سے ڈائی سو سے ڈائی سو کلومیٹر ڈائی سو مائل کلومیٹر دو نہیں مائل دور ہیں تو ابھی ہم لوگ پاناما کے بعد دیکھیں گے کہ کیا سرطال بندی ہے لیکن ہمارا اسٹی پاناما میں ہی ہوگا اور یہاں پر یہ دیکھیں آپ فلوریڈا سٹرس فارم جو نا یہاں پر بہت زیادہ سٹرس کے فارم ہیں اور انڈیس فارم ہیں اس علاقے میں اور یہاں پر جو آپ اندر جائیں گے تو یہ انڈین ریزروائر ہیں بسیکلی اور آپ کو یہاں پر انڈین جو ہے سٹرس فارم ملے کے اور یہ بسیکلی یہاں کے جو نیٹیوز انڈینس ہیں وہ انڈین ہیں ہمارے والے انڈینس نہیں ہیں وہاں والے سیونی فائیو کا جیسے ہائیوے لیتے ہیں تو آپ کو اکراس دا میرے خیال میں پاناما تک آپ کو یہاں پر دونوں اطراف میں فریش سٹرس کی مارکیٹس ملیں گی جس میں اورنجز وغیرہ رکھے گئے ہیں اور یہاں پر ایک اور انڈینس چھوٹے کروکوڈائل کے بچے جو لائیو ہیں وہ بھی یہاں پر رکھے جاتے ہیں اور یہاں سے لوگ لے جاتے ہیں اور جو پرائیویٹ لیکس وغیرہ ہیں ان میں ان کروکوڈائلز وغیرہ کو جن کو ہم لوگ یہاں پر ایلیگیٹرز کہتے ہیں کروکوڈائل سے تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں وہ اور کروکوڈائل سے تھوڑے سے زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں تو اسپیشیس ہیم ہے تو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں بہرحال یہ چھوڑی سی مارکیٹ یہاں پر بنی ہوئی ہے تو یہاں پر میں لے کے جاتا ہوں اور یہ آپ کو اس کا لک دکھاتا ہوں یہ گیس ٹیشن بنا ہوا ہے اور یہ میں نے میرے لیے یہ نئی چیز ہے میرے لیے بھی کہ ایک گیس ٹیشن کی بجائے مطلب جو گروسری سٹور کی بجائے نا انہوں نے یہ مارکیٹ یہاں پر بنا دی ہے اور یہاں پر انہوں نے نا مختلف قسم کے جو اورنجز ہیں وہ رکھے ہیں تو میں آپ کو نا ذرا ادھر سوڑا سا ویزٹ کرواتا ہوں اس کا اورنجز کے علاوہ بھی میرے خیال میں کچھ چیزیں یہاں پر نہ رکھی گئی ہیں صرف اورنجز نہیں ہیں یہ اس پر نا فریش مارکیٹ ہے جو اس کو کہہ سکتے ہیں یہاں اب یہاں دیکھیں گے نا تو یااں پر اورنجز رکھے گئے ہیں اور یہاں پر بھی اورنجز کے ایک اور قسم ہیں اور اس کو کہی ہے گرے پھروٹ ہے بسکلی تو اس طرح انہوں نے یہ پوری مارکیٹ بنا ہی بھی ہے اور کیاکیا رکھا ہوا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بسکلی اس کو سٹرس مارکیٹ کہتے ہیں لیکن اس میں سٹرس میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں اورنجز ہے لیمن ہے گرے پھروٹ ہے یہ چھوٹے اورنجز ہیں جتنے بھی سٹرس کے آئیٹم ہیں وہ یہاں پر رکھے گئے ہیں اور یہاں پر یہاں دیکھیں یہ کونچ شیل ہیں اور یہ بھی یہاں رکھے گئے ہیں تو یہ بیسیکل انہوں نے فریش مارکیٹ بنائی ہوئی ہے اور ادھر زیادہ اتر جو بالخصوص آئیٹم سے ہیں وہ سٹرس کے اور اس قسم کے بھی انہوں نے نا یہ جو ہے اچھا یہ اس کی گردن ہلی تھی مجھے وہ ریل لگا لیکن ریل نہیں ہے وہ کھلونہ ہی بنا ہوا ہے تو اس قسم کے کچھ انہوں نے کھلونے جو ہیں یہ آپ دیکھیں نا یہ انہوں نے جو مجھے نظر آ رہا ہے نا تو یہ کوکو نٹ کو انہوں نے کوکو نٹ سے بنائے ہوئے ایسا لگ رہا ہے تو کوکو نٹ کو کاٹ کے انہوں نے یہ سارا یہ آپ دیکھیں نا یہ پورے کوکو نٹ کو کاٹ کے بنائے ہیں یہ آپ دیکھیں انہوں نے اس کو چشمے وش میں پینا دی ہیں تو پیاں پیاں بھی پینا دی ہیں اور یہ خاتون ہے اور یہ بچہ بھی انہوں نے دے دیا اس کو چھوڑا سا تو تھوڑا سا میں آپ کو ادھر کا اندر کا بھی ٹور کرواتا ہوں کہ اندر انہوں نے کیا رکھا ہوئے نا تو یہ مجھے واہ دیکھنے میں آیا گیس ٹیشن کی جگہ پہ انہوں نے نا یہ لائی مارکٹ بنائی ہے یہ اندر بھی چھوڑے چھوڑے گلاس اور انہوں نے مختلف سووینئرز وغیرہ انہوں نے اندر رکھے ہیں اور اس قسم کی نا یہ شیلز رکھ دی ہیں انہوں نے یہ سووینئرز کے طور پہ نا تو جو لوگ ادھر ادھر ٹریول کرتے ہیں میامی سے واپس جاتے مختلف اسٹریٹ کو نا ایس کوس سے ویسٹ کوس پر جاتے تو یہاں سے کچھ سووینئرز وغیرہ لینا چاہے اور چیزیں لینا چاہے تو یہ مارکٹ انہوں نے بیسیکلی بنا دی ہے تو یہ کاؤنٹر اس طرح کے یہاں پر بنا کے ادھر پیلو نے سیمپلز رکھے میں نا سٹرس کے ٹومیٹو فریش ٹومیٹوز این یہ بھی اورنجز وغیرہ ہیں یہ روبی ریڈ گریپ فروڈ اس کو کہہ رہے ہیں یہ ہے نیول اورنج یہ وائٹ گریپ فروڈ تو یہ ہنی بیلز یہ دیکھیں ہنی بیلز ہیں اور یہ ہے یہاں پر بھی رکھا ہوا ہے یہ بھی اورنج ہے تو انہوں نے یہاں پر یہ سیمپلز رکھ دی ہیں کہ جو لوگ آتے ہیں اور یہاں پر سیمپل اگر کوئی لوگ لے کے جانا چاہیں یہاں پر رکھا ہوا ہے یہاں پر انہوں نے باہر کچھ نا یہ اورنج کے اگر کوئی لوگ لے کے جانا چاہیں یہاں سے وہ اپنے بیگ یارڈ میں جا کے لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں ون گیلن سٹرس ٹویز جو ایک گیلن ہے وہ گیلن کی حساب سے بک رہے ہیں بھائی تو وہ ٹویز جو نائی نائن کے اور تھری گیلن اگر آپ لیتے ہیں تو وہ ٹھرڈی تری نائی نائن کے تو یہاں پر ان کی دونوں سائیڈ پر فارمنگ ہوتی ہے بہت زیادہ لیکن ان کو پرموٹ کرنے کے لیے سیٹرس کی سیل کو پرموٹ کرنے کے لیے یہاں پر ایسی مارکیٹس بنا دی گئی ہے یہ جو جو گیس ٹیشن کونسپٹ دیکھیں یہ گیس ٹیشن ہے گیس ٹیشن کے اندر یہاں پر سامنے مارکٹ بنا دیئے لوگ آئیں گے گیس لیں گے اور یہاں پر دیکھیں گے اور بڑے بڑے بوڈ جیسے میں نے پچھلے تھوڑا سا پیچھے کر جائیں گے ویڈیو میں تو آپ کو نظر آ رہے ہوں گے بڑے بڑے روڈ پر بل بوڈز لگے میں اور وہ ایڈورٹائز کر رہے ہیں کہ آگے جو ہے یہاں کی جو لوکل سٹرس کی مارکٹ ہے وہ لگی ہوئی ہے اور جائیں اور اپنا جو ہے سٹرس دیکھیں ہیں وہاں سے آپ خرید سکتے ہیں تو یہاں پر فارمنگ کو لوکل فارمنگ کو پرموٹ کرنے کے یہ میں نے یہاں نہیں فلوریڈا میں نہیں باقی کافی جگہ پر یہ میں نے اس طرح دیکھا ہے کہ جو لوکل فارمنگ ہے اس کو پرموٹ کرنے کے لیے اس طرح کی جو ہے مارکٹ بنائی جاتی ہیں اور اگر میرا آپ ایک اور بلوگ دیکھیں گے اپنا امریکہ میں فارمنگ کے حوالے سے تو اس میں بھی وہ جو وہاں پر فروٹ اور سبزیاں تیار ہوتی ہیں تو انہوں نے اپنی چھوڑی سی مارکٹ بنائی ہے وہیں ب بہت زبردست سٹالز لگتے ہیں میلے لگتے ہیں ان میں ان میں بتایا جاتا ہے یہ ورائیٹی آرہی ہے اور یہ ورائیٹی نکلی ہے اور مختلف فروٹ اور سبزیاں اسی طرح نکھی جا دیئے تو اب ہی ہمیں بہت آگے جانا ہے تو یہاں سے کچھ ہم سٹرس لیں گے اور آگے افتار کریں گے کئی رستے میں ہی اور پھر ہم نے پناما سٹی جانا ہے وہاں جا کے آپ سے ملتا ہوں گائز فائنلی ہم لوگ ابھی ہوتل پہ پہنچ چکے ہیں رات بہت دیر ہو چکی ہے اور یہاں پر ک کھایا ہے لیکن وہ سنڈے وغیرہ کھا لیا ہیں تو ابھی ہم ہوتل پہ پہنچ چکے ہیں پناما سٹی میں اور یہاں پر کریں گے ریسٹ اور آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ویلاغ میں اور اس ویلاغ کا یہاں پر اختتام کرتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویلاغ پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو لائک شیئر اور کمنٹس کر دیجئے گا تو ابھی کے لیے اتنا ہی آپ سے ملاقات ہوتی ہے بعد میں اب تک کے لیے با بائی